بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں سجاد گیلری میں موجود ہوں شادرہ لاہور میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہسٹوریکل پلیسز کو شوٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آج میں سپیشلی شادرہ میں موجود ہوں آپ میری بیک سیٹ پر جو خوبصورت ٹوم دیکھ رہے ہیں مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ملکہ نور جہان کا جو کہ جہانگیر کی دوسری بیوی تھی ملکہ نور جہان کا اصل نام مہرون نسا تھا یہ ملکہ کیسے بنی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے تو میرے ساتھ رہیے آپ کو یہ ساری کہانی میں سناتے ہیں اور پورا یہ جو ایریا ہے اس کو ایکسپلور کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کہانی بڑی دلچسپ ہونے والی ہے میرے ساتھ رہیے تو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل سجاد گیلری کو سسکرائب لائک اور شیئرز روٹ کریں تو میرے ساتھ رہیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ مقبرہ جی تو چلتے ہیں اندر دکھاتے ہیں آپ کو اندر سے نو جہاں کا مقبرہ میرے ساتھ رہیے گا جہانگیر ایک نروز بازار میں گیا جہاں پر صرف باشا جا سکتا تھا نروز بازار میں جاتے ہی آپ کی نظر جو ہے وہ نور جہاں پر پڑی اس کے بعد مختصر یہ کہ آپ کی شادی ہو گئی چونکہ آپ کی شادی جو ہے پہلے شیئر افغان سے ہو چکی تھی نور جہاں کی پہلی شادی شیئر افغان سے ہوئی تھی جو کہ جہانگیر کے بہترین آفیسر میں شمار ہوتا تھا تو جہانگیر چاہتا تھا کہ میں نور جہاں سے شادی کر لوں تو ہوا یوں کہ جہانگیر نے شیئر افغان کو اپنے سوتیلے بھائی کو مارنے کے لیے بنگال بھیجا تاکہ وہ اس کو مار ڈالے اور وہ نور جہاں سے شادی کر لے تو کچھ سرکمسٹینسس اس طرح سے بنے کہ شیئر افغان وہاں پر قتل ہو گیا تو ہسٹورین لکھتے ہیں کہ یہ جہانگیر نے اس کو قتل کروایا تھا اس کے بعد اس کی جو شادی ہے وہ نور جہاں سے ہو گئی تو مزید بتاتے ہیں آپ کو حقائق میرے ساتھ رہیے گئے جی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سجاد گیلری تو میں یہاں پر موجود ہوں نور جہاں کے بلکل ٹوم کے اندر آ چکا ہوں یہ ہے نور جہاں کی قبر اور یہ ساتھ اس کی بیٹی لارلی بیگم کی لارلی بیگم کے مطلق میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ مغل شہنشاہ جہانگیر کا جو بیٹا پرویس تھا اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی چونکہ نور جہاں کی یہ آخری ویل تھی وہ چاہتی تھی کہ مجھے یہاں پر دفن کیا جائے وہ ایک بہترین آرکیٹیکٹ بھی تھی چونکہ یہ سارا اسی نے ڈیزائن کیا تھا اس کے بعد اس کی بیش یہ تھی کہ چونکہ وہ اندھیرے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اسی لیے اس نے کہا کہ میرا مقبرہ اس جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر چاروں اطراف سے جو ہے وہ روشنی بھی آتی رہے کھڑکیاں بھی ہوں تو اسی وجہ سے اس کو ڈیزائن کر کے تو یہ دیکھئے بنایا گیا ہے آج یہ یہاں پر ماں بیٹی دفن ہے تو یہاں پر آپ کو مزید دکھاتے ہیں اس کا جو برونی حصہ ہے اس کو تو یہاں پر ایک جو تختی کنندہ ہے اس کے پاس آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر فارسی میں کچھ لکھا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں نور جہان جہانگیر کی وفات کے اٹھارہ سال بعد تک زندہ رہی تقریباً بہتر سال کی عمر میں وفات پائے یہ آپ دونوں قبرے دیکھ رہے ہیں ایک جو ہے وہ وہ نور جہان کی ہے اس کے اوپر دیکھئے وائٹ پتھر سے بہت ہی جو ہے خوبصورتی سے اس کو مزین کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ جو قبر ہے یہ لارلی بیگم کی ہے جو اس کی بیٹی تھی اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا تھا اس کے بعد یہ جو اس کا ٹوم ہے یہاں پر اس قدر قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے اس دور میں کہ جب خالصہ راج آیا اور راجہ رنجی سنگھ نے یہاں پر جتنے بھی سنگے مرمر اور اس طرح کے جتنے بھی قیمتی پتھر تھے یہاں سے اکھاڑ کر وہ امرت سر لے گیا تو اب بلکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں خالی ہے تو میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ دونوں جو ہیں انتہائی قیمتی پتھر کے ساتھ یہاں پر آج بھی یہ قبر ہے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام سر سر کیسے ہیں آپ بلکل ٹیک ٹاک تو آپ سر یہاں مقبرہ نور جہاں پر موجود ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ہسٹری کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو اقوام اپنی ہسٹری بول جاتی ہے تو ہر ایک پاکستانی نے ہر ایک انسان کو چاہیے کوئی ہسٹری کے بارے میں پڑھے تاکہ آئندہ مستقبل میں آنے والے وقوعات ان کو بنا سامنے ہو ماضی کو لے کے مستقبل کیلئے لائحہ عمل طے کرنے کیلئے ہسٹری کا پڑھنا تاریخ کا پڑھنا بہت ضروری ہے میں خود ایک ٹیچر ہونے کہنات یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہسٹری کو پڑھے اس طرح پڑھے کہ آپ ہسٹری میں چلے جائیں اس طرح ہسٹری پیس جہاں پہ میں کڑا ہوں ملک نور جہان میں تو یہاں پہ خود بھی آئے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ وہ ہسٹری کی بارے میں پڑھے اور میں سر کی چینل کو سجاد صاحب کی چینل کو سجاد گلری کو دیکھتا رہا ہوں وہ یہ ہسٹریان ہے یہ پروفیشنل بندہ ہے تو آپ بھی اس سے بہت زیادہ سیکھنے آپ کو ملے گا تو اس کے چینل کو لازمی سسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے پاکستان کا ایمیج سارے دنیا میں پہنچ جائے میں خود شاید اللہ افریدی ہوں میں خود ایک ویڈیو لاغر ہوں کنٹینٹ رائٹر بھی ہوں اور میرا چینل شاید اللہ افریدی کے نام پہ ہے تو اس کو بھی سسکرائب کیجئے گا میرا سارا کنٹینٹ انگلیش میں ہے لیکن اس دوست کے کہنے پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار اردن میں کیا شکریہ سر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نور جہاں کو ماربل بہت زیادہ پسند تھا وائٹ ماربل آپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو گرل لگی ہے یہ بالکل ماربل سے تیار کی گئی ہے تو بہت ہی زبردست ہے یہ ہم چھت پر موجود ہیں پوری چھت پر جو ہے یہ بالکل ایک وائٹ سنگے مرمر سے جو ہے تیار کی گئی ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رینوویشن ہو رہی ہے اس مکبرے کی تو دکھاتے ہیں آپ کو اس کے کچھ اور پہلو نور جہاں کی زندگی میں ہی یہ جو ہے باگ بنا دیا گیا تھا اور اس وقت جو ہے چار لاکھ روپے لاغت آئی تھی ہوا بہت ہی تیز چل رہی ہے لیکن آپ کو شوٹ کر کے دکھا رہا ہوں تو میں بات کر رہا تھا کہ نور جہاں جو کہ جہانگیر کی وفات کے بعد اٹھارہ سال تک زندہ رہی نور جہاں کا نام جہانگیر کے سکھوں پر بھی کنندہ تھا اس کی جو بلندی ہے اس مکبرے کی بیس فٹ ہے اس پر پھول کاری کا کام زبردست کیا گیا ہے جس کو سکھ احد میں اکھاڑ دیا گیا تھا اس کے سرخ پتھر آج بھی خوبصورتی کی نمائیہ مثال ہیں اور اس کے ساتھ ہی ٹرین گزرتی ہے اس کے دوسری جانب اس کے بھائی آسف خان کا اور جہانگیر کا مکبرہ ہے نور جہاں عام لیڈی نہیں تھی وہ بہت ہی پاور فور لیڈی تھی نور جہاں اتنی بہادر تھی کہ اس نے ایک وقت میں چار شیروں کا جو ہے ہنٹ کیا تھا اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ نور جہاں جو تھی وہ انٹیریئر ڈیزائنڈر بھی تھی یہ جو آپ آرکیٹک دیکھ رہے ہیں اس کے بعد مکبرہ جہانگیر آپ کو دکھاؤں گا اس کو آپ دیکھئے گا اس کے بعد مکبرہ جو ہے آسف وہ آپ کو دکھاؤں گا یہ سارے جو تھے یہ جو ہیں نور جہاں نے جو ہے ڈیزائن کیے تھے اس کے بعد اس کے جو والد تھے مادود دولہ صاحب اس کا مکبرہ بھی جو ہے وہ انڈیا میں آگرہ میں ہے وہ بھی اسی نے ہی ڈیزائن کیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک وحیترین پولو جو ہیں وہ کھلاری تھیں جی تو کیسا لگا ویورز آپ کو یہ میرا ایکسپلور کر کے دکھانا تو اس ویڈیو کے بعد مجھے کمنٹ لائک اور شیئر ضرور کریں تو جانے سے پہلے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ